اسلام علیکم دوستو کیا حاج لیکن بریکنوز ہے جی اور تھوڑی تخیر سے اس لیے ڈال رہے ہیں کہ کنفرم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کتے آئی اور بندہ اندہ دون ڈال دے بعد میں پھر ندامت ہوتی ہے برحال سین یہ ہے کہ ویزا کچھ بین کیے گئے ہیں اور کچھ ویزا کی کنورجن بین کی گئی ہے یعنی آپ امان میں رہتے ہوئے وہ کنورٹ نہیں کرا سکتے آج اکتیس اکتوبر دوزار تئیس اور منگل کا دن ہے پاکستان میچ جیت گیا بنگلہ دیس سے لیکن جہاں پر بنگلہ دیس میچ چاہ رہا ہے وہیں پر امان نے بنگلہ دیس کے تمام ویزوں کے اوپر پبندی لگا دی ہے امان گورنمنٹ نے آرپی کی طرف سے امیڈیٹ فیکٹ یعنی آج سے یہ پبندی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اگلے نوٹس تک جاری رہ گی بنگلہ دیس نیشنل بے شک وہ دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں ان کے پاس منگلہ دیسی پاسپورٹ ہے ان کے لیے تمام ویزا بہین ہے اگلے نوٹس تک اور دوسری بات جو لوگ امان میں آتے ہیں ویزٹ ویزا کے اوپر بے شک وہ کوئی بھی ویزٹ ہو ٹوریسٹ ہو ایکسپریس ہو فیملی ویزٹ ہو نارمل ویزٹ ہو اور امان میں رہتے ہوئے وہ ورک ویزا میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ پبندی دوبارہ لگا دی گئے وہ نہیں کر سکتے دوہزار اکیس کے انڈ پہ یہ قانون جو ہے نافذ کیا گیا تھا کہ جو بھی ویزٹ ویزا پہ آتے ہیں کسی بھی ویزٹ ویزا کے اوپر وہ آکے امان میں ورک ویزا میں کنورٹ کر سکتا ہے لیکن ابھی دوبارہ سے وہ رول ختم اور اگلے نوٹس تک یہ پبندی بھی جاری رہے گی آپ امان میں ویزٹ پہ آتے ہیں کسی بھی طرح کے ویزٹ پہ ٹوریس ویزا فیملی ویزٹ آپ اس کو ٹو یر جو ہے ورک ویزا اس میں کنورٹ نہیں کر سکتے ہاں آپ امان میں ویزٹ پہ آئیں یہاں پہ اگر آپ کا معاملہ تیپ آ جاتی ہیں تو آپ کو ایکزٹ جانا ہوگا آپ کو ادھر رہتے ہیں یعنی جو پچاس ریال فیس ہے وہ بھی نہیں وہ ایکس ایپٹ نہیں کی جائے گی آپ کو باہر جانا ہوگا پھر جو ہے آپ کو واپس آنا ہوگا ویزٹ ویزا پہ او سوری ورک ویزا پہ جو بھی آپ نے لینا ہے وہ ویزا لے کے آپ واپس آ سکیں ادھر رہتے ہوئے جو پچاس ریال دے کے فیس دی جاتی تھی ویزا آپ یہیں پہ رہتے ہوئے کنورٹ کر لیتے تھے وہ رول ختم کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی اس کے مطلق جیسے کہ مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور آر اپی کی طرح سے کوئی ریزن شیئر نہیں کی گی باقی آپ اور ہم مل کے سوچتے ہیں کہ کی کی ہو سکتے ہیں جو جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ آؤ بزاک اللہ اللہ حافظ